تو کسان آندولن کے دس مہینے کے ناٹک کا سچ سامنے آ گیا زی نیوز کے سٹنگ آپریشن سے ٹول ٹکیت کا پورا سچ سامنے ہے ایم ایس پی پر کسانوں کے لیے کچھ اور اور اپنے لیے کچھ اور کسانوں کو نئے قانونوں سے زمین چھن جانے کا ڈر دکھایا اور پیٹ پیچھے خود اپنی زمین کی سودے بازی کسانوں کی آنکھیں کھری کیا؟ اب کس مو سے کسانوں کو برگ لائیں گے؟ سات سو کسانوں کی موت کے لیے سرکار کو ذمہ دار ٹھراتے ہیں اب ذمہ دار کون ہے؟ ڈیبیٹ میں انہی سوالوں کے جواب آج ہم ڈھونڈیں گے کہ ٹکیت اور کمپنی کے پیچھے آخرکار کس کا ہاتھ ہے کس کا اجنڈا ہے تو کہی نہ کہی کسان آندولن کے وشواس گھاتی دکھ رہے ہیں کیونکہ کشی کانونوں کا ویروض ٹکیت کا دکھاوا کانٹریکٹ فارمنگ کسانوں میں جھوٹا بھرم مس پی کی مانگ کی جاتی ہے ٹکیت کی دکھاوٹی زد دکھائی دیتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کل یہ سٹنگ آپریشن جو زی نیوز نے کیا اور کس طرح سے خفیہ کیمرے میں جو سچ ہے ٹکیت اور ان کی کمپنی کا وہ سامنے آگیا ایسے پی سے کم قیمت انہیں منظور ہے لیکن لگاتار وہ ایک بات بار بار دھوراتے ہیں کہ جب تک کشی کانونوں کی واپسی نہیں ہوگی تب تک کسانوں کی گھر واپسی نہیں ہوگی مس پی پر کانون بنانے کی مانگ کرتے ہیں لیکن اسی پر وہ خود سمجھوتا کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہاں تک کہ اپنی زمین بھی ویدیشی کمپنی کو لیز پر دینے میں انہیں ڈر نہیں لگتا آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کسان آندولن پر موڈی سرکار کیسے لگاتار لوگ تانترک بنی رہی کسانوں کے ساتھ گیارہ دور کی بات چیت ہوئی پچھلی سرکاروں کی طرح آندولن کو پچھلا نہیں ان کے ساتھ سمباد کرنے کی کوشش کی گئی ان کی مشکلیں سمجھنے کی کوشش کی گئی اوگر پردرشن کے باوجود کسانوں سے بات چیت جاری رکھی گئی کشی کانون کے ہر نیم پر باریکی سے چرچہ کی گئی ٹکراف ختم کرنے کی سرکار کی بار بار پہل بھی ہوئی کشی کانون کو نلمبت کرنے کا آفر بھی دیا گیا گتی رود ختم کرنے کے لیے پی ایم نے لگاتار نبیدن کیا یہ بھی کہا کسانوں سے کہ ایک فون کال دور ہے وہ ان سے اور جب بھی انہیں کوئی سمسیہ ہے تو وہ آ کر بات چیت کر سکتے ہیں اپنی مشکلیں رکھ سکتے ہیں کشی کانونوں پر بشش رگیوں سے لگاتار چرچہ ہوتی رہی شانتی پون آندولن کو سرکار نے روکا نہیں 26 جنوری کو ہنسا کے باوجود پولس بہت ہی شانت رہی اور سیم کا پریچہ دیا اور اسی مدد پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ مہمانوں کا پورا پانل آج موجود ہے ہمارے ساتھ بی جے پی کے پروکتہ آرپی سنگھ جڑے ہوئے ہیں بی کے یو کے نیتا ویجے تعلان ہمارے ساتھ ہیں کسان نیتا ویرینڈ سنگھ ہمارے ساتھ کچھ دیر میں جڑ جائیں گے سماربادی پارٹی کے پروکتہ منوش کاکہ ہمارے ساتھ ہیں اور پنجاب کانگرس کے پروکتہ اور سٹریٹ بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں آج شامل ہیں ویجے تعلان جی ایم ایس پی پر کانون بنانے کی مانگ لگاتار کی جا رہی ہے اور اسی پر سمجھوتا ایم ایس پی سے کم قیمت پر فصل دلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں نریش ٹکیت یہ دہرہ چرط نہیں ہے تو کیا ہے مہمانسہ جی وہ پورا ویڈیو میں نے دیکھا ہے وہ کل سے وہ ہی چل رہا ہے آپ کے دی نیوز پر آپ جو نام دے رہی ہیں میں اس سسٹنگ آپریشن کو نام دینے لگوں کہ یہ ٹول جی نیوز ہے اس طرح سے اس میں دکھایا گیا ہے میری بات سنیئے گا جہان سے جس طرح سے دکھایا گیا ہے اس کے پاس یہ لوگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے گننے کا ریت کی بات جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گننہ جو ہے ایس پی سے ہم کم ریت پر کب بیشتے ہیں وہ پورا میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جب ہمیں گہوں لگانا ہوتا ہے اپنی کھیت میں تو نومبر کے مہینے سے پہلے نومبر کے آج پاس یہ گننے کے ریت ڈاؤن ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنا کھیت خالی کرنا ہوتا ہے اور اپنے بھوزن کے لیے پیدا کرنے کے لیے اناج پیدا کرنا ہوتا ہے تو اس سمیں ہمیں پچاس چالیس تیس جتنا بھی ہوتا ہے پرائیبیٹ گھڑوالے جو کولو لگتے ہیں انہیں اپنا گننہ دیتے ہیں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں میل والا جو ہوتا ہے پیسے نہیں دیتا ہے اور کھیت خالی کرنے کے لیے ہمیں گننہ کاٹنا ہوتا ہے ہمارے پاس پرچی بھی نہیں آتی ہیں اس کی کہ گننہ ڈال سکیں تو اس سمیں پر یا پھر کوئی بیمار ہوتا ہے ہمارے گھر میں یا پھر کچھ ہمیں اپنی بہن بیٹی کے لیے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اس سمیں ہم نگت میں گننہ بھیجتے ہیں اور کم قیمت پر ہی بیجتے ہیں ہم سے بڑا درباگ یہی تو ہے کہ میل ہمیں جو پڑسیاں دیتی ہیں پندرہ پندرہ بیس بیس بھی دن میں دیتی ہیں اور اس کا پیمنٹ بھی بھوکتان بھی اسی طرح سے کرتے ہیں تو کسان کی مجبوری ہے کہ اسے اپنا گننہ کم قیمت پر بیچنا پڑتا ہے کولوالوں کے لیے گھر جو بناتے ہیں جو لوگو یہ کوئی پہلا کریسن نہیں لگا رہے تھے اور یہ ہم بھی سمجھتے ہیں تو کوئی لرچی اللہ پند دکھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور وہاں پر آپ ایم ایس پی سے کم دام پر اپنا گننہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کانونن یہ اپراد نہیں ہے سوال یہاں پر نیتکتہ کا ہے آپ آندولن کی اگوائی کر رہے ہیں آپ سب سے پرمک چہرہ ہیں اس آندولن کے اور آپ ہی اگر کم قیمت پر اس پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر مانگ کس لیے بلکل میں مانتا جی آپ نے بلکل صحیح کہا جب ہماری بات آتی ہے مجبوری جب ہماری ہوتی ہے ہمارا بچہ بیمار رہتا ہے ہسپیٹل میں رہتا ہے تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم اپنے گننے کو اپنی فصل کو کم دام پر بیجتے ہیں یہ ہوتا رہا ہے میں جان سکتا ہوں کہ سرکاروں کی کیا مجبوری ہے جب کہتے ہیں کہ ساڑھے چار سو روپے ہوتا ہے یہ نیتک جمہتاری یا نیتکتہ ان کی کہا چلی جاتی ہے جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ساڑھے چار سو روپے گھننے کا ریت ہونا چاہیے جب سرکار میں نہیں ہوتے اور ان کے ہی سانسد مہود ہے نے کل ہی تو ٹوئٹ کیا ہے کل ہی تو چکتی لکھی ہے ماننی مخمانتی جی کو کہ چار سو روپے کا ریت دیجئے گا کسانوں کا ایسے والا نہیں ہونے والا اگر نہیں دے سکتے تو پچاس روپے بونس دیجئے گا یہ نیتکتہ ان کی نیتکتہ کہا چلی گئے جب سرکاروں کی سرکار ان کے بعد میں ساری نیتکتہ بھول جاتے ہیں ہمارے بیچ میں سے کہا ہوا بیقتی جسے ہم اپنی جھوپڑیوں میں سے اپنے بیچ میں سے نکال کے بیدائے کے سانسد بناتے ہیں تو وہ سانسد میں اور بیدان سوا میں جا کر کے ہمارے دکھ درد کو بھول جاتا ہے جھوپڑی اور پھٹ بات کے جو پھیر آئے اسے بلکل بھول جاتا ہے ان کی گائیڈلائن کے انسواد چلتا ہے ماننی موڈی بھی نے جس طرح سے 2014 کے چنام میں جو بہت ہے کہ یہ دیمہ پوری ہوگی نیتکتہ ان کی کہا چلی گئی ہماری نیتکتہ نیتکتہ ان کی نیتکتہ جو آپ کی نیتکتہ پر سوال اٹھایا جا رہا ہے میں نے بہت دھیان سین کو سنا میں نے بلکہ دوکانے میں پیکشا کروں گا کہ یہ بات سماری بھی سنیں گے یہ کہ جو آپ نے ویڈیو سٹنگ چلا آگیا جو بھی سٹنگ گواہ جیسے ہوا وہ چلا آگیا اس میں بڑا سپسٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ مل کے لیے وہ کوئی بہار کے لیے نہیں گناہ مل کے لیے گناہ جا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم سستے میں جلائیں گے آپ کو گناہ تو یہ دورہ چیرہ دورہ مافڈنٹ ٹکیات بندوقوں کا نظر آنے لگا اور وہ سپسٹ ہو گیا ابھی انہوں نے ٹویٹ ڈالا تھا ٹکیات صاحب نے راشپتی امریکہ کے راشپتی کو لے کر کہ آپ مودی جی آیا ہے ارے سر میں نے ٹوکا نہیں آپ کو سے اچھی بات نہیں میں آپ کو اچھا بول سکتا ہوں اور آپ کے حضار بول سکتا ہوں میں ٹوکا نہیں وہ ٹویٹ ڈالا اور بعد میں کیا کہتے ہیں کل ان کے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا میں جس میں کل انہوں نے انٹریو دیا وہاں پر بھی کسان پڑھتا لیتا ہے اس آدمی کو کیوں میٹی ڈال دے جو کسان پڑھتا لیتا ہے تو یہ دورہ مارک ڈنڈ ہے ان تکیات بندوں کا یہ کسانوں کے نام پر یہ آرتیوں کا کام کرتے ہیں یہ کسان نہیں ہے یہ آرتی ہیں اگر کسان اتھا کھیت ہی کر رہے ہوتے یہ آرتی ہیں تب ہی رہنے پر اسے نندولن کر رہے ہیں اور یہ یہاں کی آرتی ہیں یہ پنجاب کے جو راجعہ والے ہیں ان کی بھی یہ حالت ہے جو ہریانے کے چوڑھونی ہیں وہ بھی یہ ہی ہیں یہ سب کے ساتھ بڑے بڑے آرتی ہیں آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہوگا اور فوڈگرہ بھی دیکھیں ہوں گی یہ بڑیہ بڑیہ سٹار ہوتوں میں ٹھہرتے ہیں وہاں پر کسان دولن جدران میں یہ بڑیہ ایر کنیشن کمروں میں ٹھہرتے ہیں وہاں پر نام کرتے ہیں کسان دولن کا اور بڑا سپسٹ ہے ایرانیتی سے پریریتھ ہو کر یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے سپسٹے پلکشی لگائی ہے اس کے قانون سے دھرنا پڑے سپسٹ ہے جو کر رہے ہیں سب کا دل اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ایک منٹو لوں گا یہ کانگریس کے نیتا خود کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ ان کے جاکھڑ سنیل جاکھڑ خود کہہ رہے ہیں کہ نہیں 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 ہم نے بھیجا ان کو وہاں پر دنیواز کے پیٹن ساہب آپ کا آپ نے ان کو بورڈر بھی دیا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم ان کا پوشن کر رہے ہیں ہم ان کی چنتہ کر رہے ہیں اور کل شام کو ان کے پروکتے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہاں ہم نے بھیجا ہے اس میں کہہ ہم تو کر رہے ہیں ان کی چنتہ ہم ان کو پوشن کر رہے ہیں انہوں نے بولا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو بڑا سپسٹ ہے راج میں جواب لے لیتی ہوں آشپریت جی ہمارے ساتھ ہیں پنجاب کانگرس کے پروکتے ہیں آشپریت جی یہ تو کسان آندولن کی آڑ میں تو سیاسی دکانداری ہو رہی ہے یہ تو مہرے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے کسانوں کو اور سچ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے دیکھئے سچ کیا ہے وہ تو آپ کو جو بی کی اوکے نیتا ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ جو ایسے پی ہے ایٹ ٹائمز ایموجینسی ہوتی ہے پروڈیوز خالی کی ہوتی ہے تو دیرا سرکمسٹانسی جب کم بھاپ پہ دیکھتا ہے کانٹریکٹ فارمنگ کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیپسی کو کا کیس یہاں پہ ہندوستان میں چلتا رہا ہے جہاں پہ کسانوں کو سو کیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے ان لیگل کلٹیویٹنگ کی ان سے کروڑوں روپے کا معافضہ مانگتے رہے ہیں یہ پیپسی کو والے تو یہ تو ایک ایک ایکزامپل ہے دوسری بات آرے آشپری جی وہاں تو وہ اپنی زمین بھی لیس پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور کسانوں کو کیا کہتے ہیں ان کے منھ میں یہ ڈر بٹھا دیا کہ آپ کی زمین ہڑپ لی جائے گی اور اپنی زمین لیس پر دینے کو تیار ایک پرائیویٹ کمپنی کو میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں مجھے سن لیجئے مجھے سیدھا سیدھا کومنٹ چاہیے کیا یہ دھوڑا چرطر نہیں ہے یہ دھوڑا مابدنڈ نہیں ہے اب ملک جی میری بات سن لیجئے آپ کے جواب میں دے رہا ہوں سن لیجئے سیدھا پہلی بات یہ ہے کی کونٹراکٹ فارمنگ میں نیسیسری نہیں ہے کی زمین یوسف ہو جائے گی کبزے میں لی جائے گی لیکن اگر کلاؤز ڈال دیا جائے کیا آپ یہ چیز پوری نہیں کر پائے تو یہ لی بھی جا سکتی اس میں کوئی دور آنی ہونی چاہیے سیکنڈ آف آل جو اور کلاؤزز ہیں فارم لاؤز میں کیا وہ ختم ہو جائیں گے جو ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا جو ایس ڈی ایم جو ڈیکیٹ کرے گا کسانوں کی پرابلمز کو وہ ختم ہو جائے گا یہ اپنا کنجاب کا کنٹرٹ فارمنگ کا بلکہ رٹ رہے ہیں جو انہوں نے کنجاب میں کنٹرٹ فارمنگ کا ان کا جو ریکٹ ہے اس کو رٹ رہیں گے کنجاب کے اندر کنٹر فارمنگ کی اپنے جانسے کیونی لوگ ہیں ان کا پیپسی کو کسان کنٹرٹ فارمنگ رہی ہے ان کی پیپسی کو کنٹرٹ فارمنگ رہی ہے مودی صاحب کہتے ہیں کہ ایس پی گارنٹی ہونی چاہیے ایس پی جی میں یہاں پر بیرینجر سنگھ لو بھی کسان لیتا ہے ان کی بات بھی ذرا سنیے ان کو بھی اس میں لانا بہت ضروری ہے بیرینجر سنگھ جی یہ منچ پر کسانوں کے لیے کچھ اور اور جیسے کیمرہ آف ہوتے ہیں اور سامنے ایک ادیوگ پتی ایک لے کر آتا ہے کانٹریکٹ تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ایم ایس پی پر کم پر دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہ کیا ہے میمانسہ جی میں چاہوں گا میرے کوپ اینلسٹ جو ہے کرپیاں میری بات سن لیں ان میں سے بہت سارے لوگ میرے سے عمر میں چھوٹے ہیں میں 87 سے کسان یونین سے جڑا ہوا ہوں میرے سامنے بہت ساری چیز ہیں یہ سب یہ جو مہندر جی کے بیٹے ہیں جتنے لکھن لگے یہ میرے سامنے بڑے ہوئے تو کرپیاں میری بات دھیان سے سننے ہو سکے بات چوب ہے لیکن برداشت کر لینا میرے بولنے کے بعد بات کرنا میمانسہ جی سوال پرسیپشن کا ہے سوال آپ کی نیت کا ہے سوال آپ کی سوچ کا ہے ان کی اس پریوار کی گنے کی سپلائی پچھلے پانچ سال میں چار پانچ گناہ بڑھ چکی ہے تیس باتیس لاکھ کا گنے سپلائی کر رہے ہیں کیسے وہ نریش جی کہوں کی سیدھے ہیں صبحوں کے سرل ہیں انہوں نے من کی بات کہہ دی یہ اوروں کا گنہ خرید کے ملوں کو سپلائی کرتے ہیں سارنپور کی مل تک میں سپلائی جا انہوں نے اپنی سوچ بتا دی کہ دو سو تیس سے دو سو ساٹھ لو ہم خرید دے یہ قانون پر ہی تفدیش بہت تیرے ہے اپنے گھر میں اپنے اوپر قانون کچھ اور ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں میمانسا جی میں پہلا آدمی تھا جو ساندل کے خلاف جی آج دے کے بولا شروع کرا تھا جو میں کہہ رہا تھا کہ ان کی سوچ کچھ اور ہے کسانوں کے لئے کچھ اور ہے ان کی اپنی جندگی میں کچھ اور ہے یہ سب کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے جی منوش کھاکا جی یہ یہ تو کسانوں کی آنکھوں میں سیدھے سیدھے دھول جھو کی جا رہی ہے اور آپ ساندولن میں کھاد پانی ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کو سیاسی اکسیجن ملتی رہے بہت ٹھیک سوال ہے سماجوادی پارٹی ساندولن میں کھاد پانی نہیں ڈال رہی ہے سماجوادی پارٹی ساندولن کے ساتھ ہے اور لڑائی اس لیے ہے کہ جب ہمانچل پردیس کے کسانوں سے پندرہ روپیہ کلو کھریدا ہوا سیو جب آم جن کے ہاتھوں میں ڈیڑھ اور آپ کو اس سنگٹھم کے بھکتی نے بتایا کہ یہ سوال صرف اس کا نہیں آپ کی ہمارا مقصد کسی کی چھوی کو دھول کرنا نہیں ہے کسی کا چرط رہن نہیں ہے ہمارا مقصد ہے لوگوں کو دکھانا جو درشت ہمارے ساتھ جن ہوئے ہیں وہ سچ دکھانا جو ریل کسان ہے سن میرے بار جو ریل کسان ہے اور ریل کسان ہے اس میں کتنا فرق ہے کیونکہ جو ریل کسان ہے وہ اپنا کھون پسین باہر آئے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے لیکن جو ریل کسان ہے نا یہ دھوکہ دھڑی کر رہا ہے اور اس کو ایکس پوز کرنے کی بہت ضرورت ہے کس طرح سے کسان آندولن کی آڑ میں یہ سیاسی چرچہ میں شامل ہونے کے لیے پیوی نیوز آب 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 آب